ہم سکول پڑھتے تھے نا جب تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں سب زمیداروں کے بیٹے ہم سب کوئی تقریباً ننانویں فیصد ہم زمیداروں کے بیٹے اور کسی کو شوق نہیں اور جو دو چار لڑکے تھے اس طرح متوسط گرانوں سے وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ ہم نہیں پڑھتے تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھوٹی کرنے کے لیے کہ بھئی سکول نہ جائیں تو میں تھوڑا اکل مند تھا وہ ذرا دلکلی بدو تھا میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا تھوڑی تھوکن ڈالی وہ الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے مجھے الٹی ہے ہمارا جو سوڑنڈ تھا نا وہ بڑا سخت تھا بہت مارتا تھا تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھوٹی کر لی اچھا اب ہم گپیں مار رہے تھے جب لڑکے چلے پہلے ہم اون ہون کرتے رہے جب لڑکے چلے کہ یہاں ہوں سردیاں کا زمانہ تھا ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر لیے کافی دیرہ ہم گپیں مارتے رہے ہیں میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے وارڈن تمہارے ہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں نے میں باتیں بند کر دی ہیں وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا تھوڑے دیر تو لیٹ آ رہا پھر اس نے گانے گانے شروع کر دیئے تو وہ گانا گارا گلن دل دیاں دل میں چرے گیا شامہ پہ گیا زور زور سے اس کو پتا کوئی بھی نہیں طالب صاحب اندر آ گیا میرے اوپر بھی رضائی اس کے اوپر بھی رضائی اور وہ گلن دل دیاں دل میں چرے گیا شامہ پہ گیا اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائے شامہ پہ اور اس کی اتنی ٹھکائی گی انہیں اتنی ٹھکائی گی میں تو پہلے سے ہوشیار تھا لہذا میری تو جان بچ گئی تو میں نہیں چاہتا ہوں تو محمد ہاں بن کے مجھے دکھاؤ اس لئے میں نے اسی ایک آیت کو لمبا کر دیا تو برائے مربانی بچواللہ کے واسطے ڈنڈی نہ مار ہم رائیون میں پڑھتے تھے مشکت کی انتہا دیکھی اور جب چھٹی ہوتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائے اتنے تھکے ہوتے تھے کہ جی چاہتا تھا گھر چلے جائے لیکن اسی بات پر کہ شاید کچھ اللہ سے مل جائے اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلے بھی نکلتے تھے تو یہ آیت چونکہ تمہارے چھٹی کی مناسبت سے تھی اس لئے میں تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ تمہارے اندر امت پناہ ہو امت پناہ امت پناہ کیا ہے لیکن ہم اہل السنت والجماعت کی جو تعبیر علماء دیو بند نے کی ہم اس پہ راضی ہیں وہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ یہ جو کرتہ ہم نے پینا ہے نا یہ امت پنے کا ہے کہ ہم امت ہیں اور امت ہونے کے ناتے تمام مقاتب فکر کے مسلمانوں کو ہم گلے سے لے وہ ہمیں گالیاں دیں ہم اس کو نظر انداز کریں گے وہ ہمیں پتھر ماریں ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں کیوں مرضی کریں ہماری طرف سے سوائے کلمہ خیر کے اور پشنی ہونا چاہیے تمہارے اندر امت پناہ ہے علم تمہارا راسخ ہو لیکن مزاج تمہارا انبیاء والا ہو کہ نافرمانی کو دیکھ کر تم تڑب جاؤ کہ یا اللہ اس کو میں یہاں سے کیسے نکال اور یہ اس گمرائی سے نکل کر جنت کے راستے پر کیسے